اسلام علیکم سویلکم ٹو کونفکٹ کارڈ چودہ جولائی کو انڈیا نے اپنا چندریان تھری لانچ کر دیا لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان کی سپارکو کو دیکھیں تو یہ کہاں کھڑی ہے سپارکو آپ کو پورے ایشیا میں یا کہوں کو پوری دنیا میں کئی نظر ہی نہیں آئے گی لیکن ISRO یعنی کہ انڈیا کی انڈیا سپیس ریسرچ اوگنائزیشن جو کہ سپارکو کے تقریباً دس سال بعد بنی وہ آج پوری دنیا میں بہت زیادہ پرومیننٹ ہے سپارکو کی فیلیر کی وجہات کیا تھی اور یہ چندریان تھری پروجیکٹ ہے کیا انڈیا کا اس پر بات کرتے ہیں لیکن وڈیو میں آگے بندنے اگر آپ پہلی تفہہ چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وڈیو بہتر لگے تو ضرور شیئر کیجئے گا انڈیا نے فائنلی موسٹ اویٹڈ چندریان تھری راکٹ کو لانچ کیا جیسے LVM3 بھی کہا جاتا ہے اس کے تھروں ایک روبوٹک لیونر کو چاند کی سطح پر اتارا جائے گا اور وہاں روور مشنز کنڈکٹ کیے جائیں گے بیسکلی روور ایک روبوٹک وہیکل ہوتی ہے جس سے آپ ایک خاص سطح کی یا سپیس کے آسپیکٹ میں بات کی جائے تو دوسرے پلانٹس کے بارے میں آپ ریسرچ اگرہ کنڈکٹ کرتے ہیں اور وہ روبوٹک وہیکل آپ کو اس جگہ کے بارے میں انفرومیشن پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے چندریان تھری کو لانچ کیا گیا اندرہ پردیش کے ستیش دوان سپیس سینٹر سے اور ISRO یعنی کہ انڈین سپیس ریسرچ اورگنیزیشن اس کے لیے کچھ اوبجیکٹیوز رکھتی ہے ان کے بیسک اوبجیکٹیو کیا ہیں کہ سوفٹ لینڈنگ کو ڈیمونسٹریٹ کیا جائے چاند کی سطح پر یہ روکٹ سوفٹ لینڈنگ کرے اس کے بعد روور اپریشنز کیے جائیں روور اپریشن میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کیا ہوتے ہیں اس کے بعد اون سائٹ ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کیے جائیں یہ سپیس ٹیکنولوجی کے معاملے میں صرف انڈیا کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مائل سٹور کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد انڈیا چائنا رشیا اور امریکہ کے بعد وہ کنٹری بنے گا اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے 2019 میں چندریان ٹو پروجیکٹ تھا جو کہ چاند کے ساؤتھ پول کے قریب جا کے غائب ہو گیا یا میں یوں کہوں کہ وہ پروجیکٹ فیل ہو گیا تھا اس کے چار سال بعد اب یہ چندریان ٹری ہے چندریان ٹری لینڈنگ کرے گا چاند پر تقریباً 23 سے 24 اگست کے درمیان اور اس بارے میں ISRوں کے ایک سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر 23 اور 24 اگست تک یہ لینڈنگ نہ کر سکا تو اس کے بعد سورج کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اسے دوبارہ لینڈ کروانے کے لیے اپریٹ کیا جائے گا اور اس صورت میں اس کی لینڈنگ سپٹمبر کے منتھ میں ہوگی چندریان ٹری کو بھی چندریان ٹو کے ہی بیسکلی اوربٹ میں رکھا جائے گا اور اسی ساؤتھ پول میں اسے لینڈ کروانے کی کوشش کی جائے گی اس کا پرپولجن یونٹ کافی زیادہ عام ہے اس کام کے لیے اور اس کے لیے اس کی لینڈنگ کے لیے مختلف روبورٹک سسٹمز کو یوز کیا جائے گا جس کے وجہ سے انشور کیا جا سکے کہ اس کی لینڈنگ بہتر ہو اس کے لیے روور مشن کیا جائیں گے یعنی کہ ایک روبورٹک وہیکل جس کے تھوڑ سارا ڈیٹا وہاں کلیکٹ کیا جائے گا چاند کی سطح پر چندریان ٹری مشن اپنا فیز ون کمپلیٹ کر چکا ہے فیز ون میں پری لانچ ٹیسٹ یعنی کہ لانچ کرنے سے پہلے اس کی پلیسمنٹ اور اس کے بعد اس کو لانچ کیا جانا وہ کنڈکٹ کیا جا چکا ہے ارت باؤنڈ فیز کمپلیٹ کر چکا ہے فیز ٹو میں یہ اپنا ٹرانسفر آف ٹریجیکٹری پرفارم کرے گا یعنی کہ خاص اوربٹ یا خاص سپیس ٹریجیکٹری کو یہ چوز کرے گا اور اس کے بعد یہ چاند کی طرف سفر کرے گا اس کا فیز ٹری ہوگا کہ یہ مون کے قریب جو اوربٹ ہے اس میں اپنے آپ کو انسرٹ کرے گا اور اس طرح آگے اس کے ڈیفرنٹ فیزز ہوں گی اب یہ ایک اوورویو ہے چندریان ٹری پروگرام کے حوالے سے اب ہم بات کر لیتے ہیں سپارکو کی سپارکو 1961 میں اس کا قیام عمل میں آیا سپارکو یعنی کہ سپیس اینڈ اپر اٹموسفیر ریسرچ کمیشن یہ پاکستان کی سپیس ایجنسی تھی جس کو اس لیے ڈویلپ کیا گیا تھا تاکہ سپیس ٹیکنولوجی میں اور سپیس ٹیکنولوجی سے سمجھتے ہوئے ہم دوسری چیزوں میں بھی ٹیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹس حاصل کر سکیں سپارکو نے آتے ہی جو بختلف کام کیے ان کی وجہ سے یہ ساؤد ایشیا کیا پورے ایشیا میں ایک ایسی سپیس ایجنسی دیکھی جا رہی تھی جو کہ امریکہ رشیا اور دوسرے بڑے جو کنٹریز تھے ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتی تھی اور یہاں فان فیکٹ بتاتا چلوں اس وقت اینڈیا کی نہ آئی ایس آر او کو کوئی جانتا تھا بلکہ آئی ایس آر او اس وقت بنی ہی نہیں تھی اور نہ ہی چائنا کی کوئی سپیس ایجنسی اس وقت بنی تھی اسی دوران 1961 میں بیسکل اس کا قیام عمل میں کیسی آیا کہ پاکستان کے جو سائنٹس تھے ڈاکٹر عبدالسلام انہوں نے آئیڈیا دیا تھا اس وقت کے حکمران عیوب خان کو کہ ہمیں سپیس ٹیکنولوجی پر کام کرنا چاہیے اس کے لیے 1961 میں سپار کو بنا دی گئی 1962 میں یعنی کہ بلکل ایک سال کے بعد ہی رہبر ون روکٹ کو لانچ کیا گیا اور پاکستان اس خطے میں جپان اور اسرائیل کے بعد وہ کنٹری بن گیا جس نے پہلی دفعہ روکٹ ٹیکنولوجی حاصل کر لی تھی رہبر ون کی لانچ میں ناسا سے مدد لی گئی تھی اور اس کے بعد چار پاکستانی سائنٹس بھی ناسا کا حصہ بنے تاکہ وہ سپیس ٹیک سے ریلیٹڈ اور اسی طرح کی دوسری ٹیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ سے ریلیٹڈ مہارت حاصل کر سکیں اور سپار کو کو واپس آگے سرب کر سکیں یہاں تک چیزیں بہت گلیر چل رہی تھی اور بہت بہتر بھی چل رہی تھی کیونکہ سپار کو پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کر چکا تھا دوستوں اور پوری دنیا میں اسے ایک آنے والے وقت کی بڑی سپیس ایجنسی کے طور پر دیکھا جا رہا تھا لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا ہوتا کچھ ہی ہوا کہ نائنٹین سیونٹی نائن میں افغان جہاد یا سوویت انویجن جسے ہم کہتے ہیں افغانستان کا وہ شروع ہو گیا اس دوران حکومت آ چکی تھی زیاالحق کی اور زیاالحق نے آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا مختلف جو ڈیفرنٹ پروجیکٹس اس وقت اونگوئنگ تھے ان کو ختم کر دیا اس میں ایک پروجیکٹ سپارکو کا بھی تھا سپارکو کو جتنی بھی فنڈنگ ہوتی تھی وہ ٹوٹلی ختم کر دی زیاالحق نے اور اس طرح یہ پہلا بڑا دھچکادہ جو سپارکو کو لگا اور اسی کے وجہ سے سپارکو کی آج جو یہ حالت ہے اس کی شروعات 1979 کے اس دور سے ہو گئی تھی اور آج اگر آپ سپارکو کا بجٹ دیکھیں تو آپ کو بھی یہ بجٹ سن کے شرمندگی ہوگی اس کا بجٹ ٹوٹل ٹونٹی فائیو ملین ڈالرز ہے ایک ٹونٹی فائیو ملین ڈالرز میں آج کے دور میں ایک فائٹر ائر کرافٹ بھی نہیں آتا جو نورمل ایک فائٹر ائر کرافٹ کی قیمت ہے وہ بھی سیونٹی ملین ڈالر 40 ملین ڈالر اور یہ ایک پوری سپیس ایجنسی یا پاکستان کی جس کو پورے سال میں صرف 25 ملین ڈالر دیے جاتے ہیں اب آپ خود سوچیں کہ اگر پاکستان کا ایسٹرو نوٹ ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو ان چیزوں میں محارت حاصل رکھتا ہے وہ کس طرح پاکستان کو سرب کرے گا جب آپ کے پاس فنڈنگ ہی نہیں ہے اور اس کے بعد اس کی اب مختلف ریزنز پر آئیتے ہیں یہاں سے تو شروعات ہو چکی تھی یا سویلین لیڈرز آئے ان میں پولیٹیکل ویژن تھا ہی نہیں یہ بات شاید بہت سو کو کڑوی لگے لیکن یہ بات سچ ہے کہ پاکستان کے سپیس پروجیکٹس کو اور سپارکو کو بلکل سائیڈ لائن کر دیا گیا یہ بلکل ایسے کیا گیا کہ تیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹس کو کوئی جگہ نہیں دی گئی حالانکہ پاکستان 1961 میں روکٹ ٹیکنولوجیز حاصل کر سکا تھا اور پاکستان کو کافی مہارت تھی اس کام میں اس وقت صرف جاپان اور اسرائیلی ایسے دو کنٹریز تھے جن کے پاس یہ ٹیک موجود تھا چائنا اور انڈیا اس وقت کئی آس پاس بھی نہیں تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چائنا اور انڈیا جیسی کنٹریز نے اپنی صحیح پولیسیز کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر کیا انہوں نے ہر معاملے میں تیکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ حاصل کی لیکن پاکستان اپنے انٹرنل معاملات میں اتنا زیادہ بزی رہا کہ پاکستان نے سپیس ٹیکنولوجی سے related اس اہم فیلڈ کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا اور یہی سمجھا کہ اس کا فیوچر میں کوئی کام نہیں ہے اب یہ تو بات ہوگی سپارکو کے فیلیر کی کہ سپارکو اس وقت بالکل ایک سیٹنگ ڈک بنی ہوئی ہے لیکن فیوچر کیا ہے تو فیوچر شاید اتنا زیادہ ڈاک یا برا نہیں ہے اگر میں اپنے ذاتی اپینین کی بات کروں کیونکہ پاکستان دیکھ رہا ہے دوہزار چالیس کے ایک ویژن کو کہ اس وقت تک ہم اپنی سپیس ٹیکنولوجی کو اٹلیسٹ انڈیجنس لیول تک لے کر آئیں گے اگر ہم ایک اپر سائیڈ سے ایک ڈاؤن فول کا شکار ہوئے ہیں تو ہمیں اس چیز کا بھی یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ وال عزیز اس ڈاؤن فول سے بھی نکل کر ہم آگے ترقی کی طرف جائیں گے فیلحال ایسا نہیں ہے کہ سپار کو بلکل ایک سیٹنگ ڈاک ہے یا وہ سیٹلائٹس نہیں بناتی فیلحال پاکستان کے چھے سیٹلائٹس خلا میں موجود ہیں لیکن ان سیٹلائٹس کو لانچ کرنے کا پروسیجر ہمارے پاس بلکل بھی موجود نہیں ہے اور یہ ایک پوٹینشل فیلیر ضرور ہے پاکستان نے ریسنٹلی دوہزار اٹھارہ میں جو اپنے سیٹلائٹس لانچ کیے لیکن ایک امید کی کرن تو ہے پاکستان کا دوہزار پینتیس سے دوہزار چالس کے درمیان سپیس میں جانے کا خواب اور اس کے علاوہ پاکستان اور ترکیہ اس کے علاوہ پاکستان اور چائنہ مل کر سیٹلائٹس کی ڈویلپمنٹ بھی کام کر رہے ہیں اس کے آنے والے وقت میں ہمیں اچھے نتائج دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اس کی امید بھی رکھنی چاہیے تو یہ تھا کہ انیلسیز امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی وڈیو مدب تک کے لیے اللہ حافظ